السلام علیکم میرا نام جابر ہے آج میں آپ کو ان بارہ ریزنز کے بارے میں بتاؤں گا جن کی ویسے آپ کے انڈور کے ویپوریٹر کے اوپر برف بن جاتی ہے جب بھی انڈور کے ویپوریٹر کے اوپر برف بنتی ہے تو شروع شروع میں تو ایسی کی کولنگ بہت زیادہ کام ہو جاتی ہے اور پھر جیسے جیسے برف زیادہ ہوتی جاتی ہے تو ایسی کا بلور بھی گھومنا رک جاتا ہے اور ایسی میں سے ہوا ہانی بلکل بند ہو جاتا ہے اور آپ اگر انڈور کا کور اٹھا کر دیکھیں گے تو کوائل کے اوپر آپ کو پوری برف نظر آئے گی تو ابھی میں آپ کو بارہ ریزنز بتاتا ہوں جن کی ویسے یہ برف بن جاتی ہے بس آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ کانڈلی جن دوستوں نے اب تک چینل کو سبسرائب نہیں کیا وہ سبسرائب کر دیں بہت بہت شکریہ ریزن نمبر ون ہے کہ اگر آپ کے تیمپریچر سنسر یا پائپ سنسر میں سے کوئی بھی ڈیمیج ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا کمپریسر جو ہے وہ کٹ آف نہیں ہوگا اور کمپریسر لگاتار چلنے کی وجہ سے برف بن جاتی ہے ریزن نمبر 2 ہے اگر آپ کا کمپریسر ڈائریکٹ چال رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو برف بن جائے گی انڈور کے اوپر اور کمپریسر کے ڈائریکٹ چلنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انڈور کے پی سی بھی میں جو اس کی ریلے لگی ہوتی ہے وہ اس کی ڈیمیج ہوگی ہے اور دوسری وجہ آؤٹ ڈور میں لگاوا کانٹیکٹر ہے وہ بھی ڈیمیج اگر آپ کا ہو گیا ہے تو وہ کرنٹ ڈائریک کمپریسر کو پاس کر رہا ہے جس کی وجہ سے کمپریسر آپ کا لگاتار چال رہا ہے اور لگاتار چلنے کی وجہ سے وہ انڈور پہ برف بنا رہا ہے ریزن نمبر تھری ہے اگر آپ کے انڈور کے فلٹر گندے ہیں تو بھی یہ ریزن ہو سکتی ہے برف کی ریزن نمبر فور ہے کہ اگر آپ کے انڈور کے ویپریٹر کا جو کوائل وہ بہت گندہ ہے تو بھی یہ برف کی وجہ ہو سکتا ہے آپ کے انڈور کا بلور کا گندہ ہونا بھی برف کا سبب بن سکتا ہے آپ کے یونٹ میں اگر جو آپ کی فریون ہے وہ اگر کم ہے اپنے مطلوبہ پریشر سے کم ہے تو بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے ریزن نمبر سیون ہے کہ اگر آپ کے یونٹ میں گیس فریون کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہے جو مطلوبہ مقدار سے وہ زیادہ ہے تو بھی آپ کے ویپریٹر کے کوائل کو پر برف آ سکتی ہے ریزن نمبر ایٹ ہے کہ اگر آپ کے انڈور کے موٹر کی سپیڈ کم ہے اور اس کے انڈور کے موٹر کی سپیڈ کم ہونے کی جو مین وجہ ہے وہ ہو سکتی ہے کہ اس کا کپیسٹر ویک ہو چکا ہے تو اس کپیسٹر کے ویک ہونے کی وجہ سے بھی آپ کی آئیس آ سکتی ہے ریزن نمبر نائن ہے کہ اگر آپ کا انڈور کا جو کوئل ہے وہ گندہ ہے اور ریموٹ سے آپ نے خود اس کے جو فین کی سپیڈ ہے وہ کم سلو پر رکھی ہوئی ہے تو اس وجہ سے بھی آئیس آ سکتی ہے ریزن نمبر ٹین ہے کہ اگر آپ کے انڈور کا جو بلور ہے وہ کسی وقت ٹوٹنے کی وجہ سے آپ نے اس بلور کو چینج کیا ہو اور چینج کرنے کے ٹائم پہ آپ نے اس کی لینڈ تو سیم رکھی ہو لیکن اس کی ویڈ کا خیال نہ رکھا اور ویڈ اس کی اکارڈنگ جو اس کا سائز ہے اس کے نہیں ہے اگر وہ اس کے سائز کے مطابق اس کی نہیں ہے ویڈ تو یہ بھی وجہ آپ کے برف بننے کی بنت ہے یعنی کہ آپ کے بلور کے سائز کا ایکوریٹ نہ ہونا پرابلم نمبر 11 ہے کہ اگر آپ کے انڈور کے بلور کی کچھ فنز یعنی مکمل طور پر آپ کا انڈور نہیں ٹوٹا لیکن اس کی کچھ فنز کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گئی ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اور ریزر نمبر 12 ہے کہ آپ کا جو سکشن کا پائپ ہے وہ کہیں نہ کہیں آؤڈور سے لے کے انڈور تک کہیں نہ کی راستے میں پنچ ہوئے یا تو انسالیشن کی ٹائم اس کو پروپرلی نہیں فکس کیا گیا تو وہ پائپ پنچ ہو گیا آپ کا یا کہیں کسی کا پاؤں اوپر آنے کی وجہ سے یا آؤڈور گرنے کی وجہ سے آپ کا پائپ پنچ ہوا ہوا ہے کہیں سے راستے میں اس وجہ سے بھی وہ آئیس کا سبب بنتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ